نیک عورت کے ساتھ زبردستی برائی کا ارادہ رکھنے والے آدمی پر اللہ پاک کا عذاب کیسے آیا ایک جوان خوبصورت لڑکی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہی تھی کہ اچانک اس کو نہر کے پانی میں ایک بیگ بہتا ہوا نظر آیا اس لڑکی نے وہ بیگ نہر میں سے پکڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ یہ بیگ کس کا نہر میں گرا ہے لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جب اس لڑکی نے بیگ کھولا تو بیگ کے اندر بہت سارے پیسے تھے وہ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنے پیسوں والا بیگ آخر کس کا نہر میں گر گیا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا اٹھ پڑی اور وہاں سے چل پڑی وہ لڑکی سیدھا ایک میڈیکل سٹور پر گئی میڈیکل سٹور سے اس لڑکی نے کچھ دوائیاں کھری دی بیگ میں سے نکال کر اس نے کچھ پیسے دے دیئے اور پھر دوائیاں لے کر وہاں سے وہ جوان خوبصورت لڑکی اپنے گھر میں آ گئی جب وہ اپنے گھر میں آئی تو اس کا باپ چار پائی پر بیٹھا تھا اس نے اپنے باپ کو سلام کیا باپ کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اس لڑکی نے اپنے بوڑے باپ کو دوائی پلائی دوائی پلانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی کمرے میں وہ لڑکی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی لیٹے لیٹے اس کی نظر اس بیگ پر پڑی وہ بیگ پکڑ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے بیگ کھولا بیگ میں سے کافی سارے پیسے نکلے اور ساتھ ایک پرچی نکلی اس پرچی پر بیگ کے مالک کا اڈریس اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا اب یہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے زیادہ پیسے اگر میں رکھ لوں تو میرے گھر کی گربت ختم ہو جائے گی پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ پیسے میں بغیر اجازت رکھ لیتی ہوں یہ تو چوری ہے گناہ ہے یہ تو میرے لیے حرام ہوں گے نہیں مجھے یہ پیسے واپس کرنے چاہیے تو اس نے وہ پیسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا وہ لڑکی وہاں سے اٹھے اس نے وہ پیسوں والا بیگ پکڑا اور اپنے گھر سے وہ پیسوں والا بیگ واپس کرنے کے لیے نکل پڑی وہ سیدھا اس بندے کے اڈریس پر گئی جا کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جب وہ بندہ گھر سے باہر آیا اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو کیا کام ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ کیا یہ بیگ آپ کا ہے اس بندے نے جب وہ بیگ دیکھا تو حیرانگی کے ساتھ کہنے لگا کہ ہاں یہ بیگ تو میرا ہے آپ کو کہاں سے ملا ہے تو اس لڑکی نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح نہر کے کنارے بیٹھ کے وضوح کر رہی تھی تو نہر میں یہ بیگ بہتا ہوا آیا میں نے یہ بیگ پکڑ لیا اور آپ کو واپس دینے کے لیے آئی ہوں لیکن میں نے اس بیگ میں سے کچھ پیسے نکالے ہیں اور وہ پیسے میں نے اپنے باپ کی دوائی کھریدنے کے لیے لگا دیئے ہیں تو لہٰذا مجھے معاف کر دو کہ میں نے اس بیگ میں سے کچھ پیسے استعمال کر لیے ہیں تو اس آدمی نے اس لڑکی سے کہا کہ ہرگز نہیں میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا اس کے بدلے تمہیں میرے گھر کے کچھ کام کرنے پڑیں گے اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کر دیتی ہوں وہ آدمی اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آ گیا اس کو جھاڑو پکڑایا کہا کہ میرے سارے گھر میں جھاڑو لگاؤ اس لڑکی نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا جب اس لڑکی نے جھاڑو لگا لیا تو اس لڑکی نے اس آدمی کو بتایا کہ میں جھاڑو لگا چکی ہوں اب میں کیا کروں تو اس آدمی نے اس لڑکی کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور غلط ارادے کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو پکڑ کر سوفے پر بٹھا دیا اور غلط ارادے کے ساتھ اس کے قریب ہونے لگا لڑکی بیچاری در گئی کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں گریب ضرور ہوں لیکن میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی خدا کا خوف کرو مجھ پر رحم کرو میرے ساتھ ایسا کام ہرگز نہ کرو جب اس بندے نے غلط ارادے سے اسے چھوا تو اچانک اس کے بازو میں اتنی تکلیف ہوئی اس کے بازو میں اتنا درد ہوا کہ وہ چیکھنے چلانے لگا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی شدید درد میرے بازو میں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس نیک لڑکی کے ساتھ جو میں نے غلط ارادہ کیا ہے مجھے اس کی سزا ملی ہے تو وہ فوراں لڑکی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دو میں تمہارے جیسی پاک دامن لڑکی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا تھا مجھے اس کی سزا مل گئی ہے تو اس لڑکی نے اس کو معاف کر دیا پھر اس آدمی نے اس لڑکی کو کافی سارے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لو اپنے بیمار باپ کا اس سے علاج کروا لینا اگر میری بہن تجھے اور پیسوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے آ کر لے جانا تو دوستو اس حقائص سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر بندہ خود برائی سے بچنا چاہے تو اللہ پاک انسان کی مدد فرماتا ہے اللہ پاک ہمیں تمام بورے آمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمال سے بچنے کی